تیسرا موضوع لائٹ ڈیزل ہے اور مٹی کے تیل کی پیدوار کو کامیاب کیسے بنایا جا سکتا ہے دنیا میں یہ بات مانی جاتی ہے کہ روسیوں کو جو تیل ہے وہ تیل اتنا طاقتور نہیں ہے جتنا کہ سعودیوں کا ہوتا ہے یا عراق کا ہوتا ہے یا دوسرے ملکوں کا ہوتا ہے تو وہ اتنا سٹرونگ نہیں مانا جاتا ہے وہ تھوڑا ہلکا تیل مانا جاتا ہے تو یہ دیکھیں گے کہ حساب لگائیں گے کہ اس سے ہمیں کتنا فائدہ ہوتا ہے جیسے جو 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 جب ہم تیل خام تیل لیتے ہیں تو اس سے بہت سی اور مسلمات بھی ہوتی ہیں جیسے کہ وہ آئل ہوتا ہے جو ہم آئل انجن میں ڈالتے ہیں اس کے علاوہ مٹی کا تیل بنتا ہے اور بھی بہت سی چیزیں بنتی ہیں جو تیل کے جو پروڈکٹ ہیں بائی پروڈکٹ ہیں اس کے پٹرول کے وہ چیزیں بنتی وہ دیکھتے ہیں کہ اس سے ہم جب اگر ملے گا تو اس سے ہمیں کتنا ذریعہ مواد لے گا فائدہ ہوگا اور سستہ تیل تو ملے گا لیکن یہ ہے کہ ساتھ ساتھ میں جو بائی پروڈکٹ ہیں اس سے جو ہمیں آمدنی ہوگی وہ کتنی ہوگی یا ہوگی یا نہیں ہوگی وہ ان کی رفائنی ان کا جازہ لے رہی ہے تو اگر یہ ہو گیا اور یہ نتیجے پہنچے گے کہ ہم اس سے فائدہ ہو گیا تو پھر ملک میں جو ہماری مہنگائی ہے اس کی شرح میں کافی کمی آ جائے گی ہمارا جو پانچمہ موضوع ہے وہ اس لحاظ سے اہم ہے کہ پہلے جو ہے آپ نے دیکھا تھا کہ خلائی جو سفر جو کیا تھا یوئی کے لئے لوگ انہیں مریک کا سفر کرنے کا ارادہ کیا تھا اور وہ مناسہ کے ذریعے سے مریک پر شاید ان کا آدمی پہنچا تھا یوئی کا اب دو سعودی جو خلاف سائنسدان ہیں وہاں پر وہ پہنچ گئے ہیں اور جب وہ وہاں پہنچے ہیں ایکس راکٹ کے ذریعے سے سعودی خاتون ایک خاتون ہے اس میں خلافات ریانہ برناوی اس کا نام ہے اور ایک دوسرے کا نام ہے علی کرنی فلوریڈا سے بین الاقامی خلافات اسٹیشن کے لئے روانہ ہوئے مشن کمانڈر ناسا کے خلافات پیگی وٹسن نے کی مطابق یہ خوشگوار سفر تھا جو زمین سے تقریبا دو سو پچاس میل کے بلندی پر تھا مشن کمانڈر کے مطابق دونوں یعنی جو خلافات ہیں پہلے سعودی ہیں جو کہ خلافیں بھیجے جا رہے ہیں یہ مشن دس دن تک قیام کرے گا دوران تقریب میں بیس تجربات کرے گا اس مشن میں امریکی تاجیز جان شوفر بھی شامد تھے جبکہ بین الاقامی خلافات سٹیشن پر تین روسی تین امریکی اور ایک امارتی خلافات نے ان کا مشن کا استقبال کیا سعودی عرب انیس سو پچاسی سے خلافات مشن پر کام کر رہا ہے اس مشن پر تو کام کر رہا ہے انہوں نے خلافات جو صرف یہ کیا ہے کہ خلابازوں کو تیار کیا یہ بھی بڑا کام ہوتا ہے کیونکہ عام آدمی خلا میں جانے کے استعاد نہیں رکھتا وہ بہت سوچ سمجھ کر بہت ہیلڈی آدمی ہوتا ہے جس کو پھر خلا میں بھیجا جاتا ہے ورنہ تو پھر وہ جو جھٹکے لگتے ہیں یا وہ ایک جو فیلڈ ہے جو زمین کا اس سے جب باہر نکلتا ہے تو اس میں پھر ایک بڑا جھٹکہ لگتا ہے اس کو برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں زمین کے جو کشش ہے وہ اس کو کھینج لیتی ہے مگنیٹک جو فیلڈ ہے زمین کا وہ کھینج جاتا ہے اور اپنے زمین سے جب وہ مگنیٹک فیلڈ سے باہر نکلتا ہے الیکٹر مگنیٹک فیلڈ کر لاتا ہے وہ جب باہر نکلتا ہے تو اس سے بھی نکلنے کے وقت بھی آپ کو بہت ایک خاص سپیڈ چاہیے حضر وائد آپ اس سے نہیں نکل سکتے ہیں کیونکہ پھر وہ پل کر کے زمین پہ لے آئے گا تو یہ تربیت بھی دینا ہے کسی کو بڑی کام ہے جب پہ انیس سو پچاسی سے وہ لوگ کام کر رہے تھے تو دو سعودی جو خلاباد اس میں سے بڑی بات یہ ہے کہ خاتون ہیں ایک مرد ہیں وہ وہاں خلاہی سیشن پہنچے ہیں جو دو سو پچاس مائل کے فاصلے پر رہے ہیں میننگ دربائی تین سو سے اوپر کلومیٹر سے زیادہ کے فاصلے پر وہ یہاں سے زمین سے واقعہ ہو آج کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کافی ہے اور ہم اس کے بعد میں کوشش کریں گے کہ ہمارے جو دوسرے انکر حضرات ہیں ان کے تربیت کے مرحلہ جس وقت بھی پورا ہوگا اس وقت وہ پھر وہ یہاں آپ کے فاصل میں نیوز پڑھا کریں گے اس کے بعد اجازہ لیتے ہیں اللہ حافظ